ربن سنگھ شروعات بڑی خبر سے کرتے ہیں جمہو کشمیر میں سرکشابل کو بڑی کامیابی ملی ہے لشکر کے پانچ آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے کلگام میں پانچ آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور باقاعدہ ان سے ہاری ماترہ میں ہتھیار بھی ضبط کیے گئے ہیں یہ تصویریں بھی سامنے آئیں سرکشابلوں کو بہت بڑی کامیابی ہتھیار نہ صرف ان سے ملے ہیں بلکہ پانچ کی سنکھیا ان آتنک وادیوں کی جو کی لشکر سے جڑے ہوئے آتنکی بتائے جانے ہیں اور اب ان سے پوچھتاج کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اور بھی ان کے ساتھیوں کے بارے میں پتا چل سکتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح سے لگاتار سرکشابلوں کے کارروائی چل رہی ہے اور پچھلے دنوں جو لگاتار انکاؤنٹر ہوا اور بھارت سینہ کو نقصان پہنچا اس کے بعد اس مہم کو اس کارروائی کو اور اس کامیابی کو کافی بڑا مانا جا رہا ہے سرکشابلوں نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے لشکر کے پانچ ان آتنک وادیوں گرفتار کیا ہے پردھان منتری نریند مودی نے آج ایک ساتھ نو وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی این نو نئی وندے بھارت ٹرینوں کی سوغات کے ساتھ ہی دیش کے گیارہ راجیوں کے بیچ کنیکٹیوٹی اور بہتر ہو جائے گی ان سبھی ٹرینوں کو الگ الگ روٹس پر چلائے جائے نئی وندے بھارت ٹرینوں کے سنچالن سے پوری مدوری اور تیروپتی جیسے مہتکون بھارمک ستھڑوں کو کنیکٹیوٹی ملے پردھان منتری نریند مودی نے ان سبھی وندے بھارت ٹرینوں کو ورچولی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو راجستان، تمیلناڑو، تیلنگانہ، اندرپردیش، کرناتک، بیہار، پشمنگال، کیرل، عریشہ، جھارکھن اور گجرال سے ہو کر گزریں گے اس دوران پردھان منتری نریند مودی نے کہا کہ وندے بھارت ٹرین جلد ہی دیش کے ہر حصے کو کنیکٹ کرے گی وندے بھار ٹرین کا کریز لگاتار بڑھ رہا ہے ہائی سپیڈ ٹرینوں کے سنچالن سے لوگوں کی قیمتی وقت کی بچت ہو رہی ہے اور یہی کوشش بھی ہے آدھنیک کنیکٹویٹی کے وستار کا یہ ابھوت پورو اوثر ہے انفرسٹرکچر وکاس کی سپیڈ اور سکیل ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کی آکانکشاؤں سے بلکل میچ کر رہی ہے اور یہی تو آج کا بھارت چاہتا ہے یہی تو نئے بھارت کی یواؤں ادھیمیوں مہلاؤں پروفیشنلز کارووواریوں نوکری پیشا سے جڑے لوگوں کی ایسپیریشنز ہے دیش میں آدھنیک کنیکٹویٹی کے وستار کا یہ ابھوت پورو اوثر ہے انفرسٹرکچر وکاس کی سپیڈ اور سکیل ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کی آکانکشاؤں سے بلکل میچ کر رہی ہے ادھر بھیلوارہ کو لمبے انتظار کے بعد جائپور اور اوڈیپور کے بیچ چلنے والی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین کی سوگات ملیز دوران بندی بھارت ٹرین بھیلوارہ ریلی سٹیشن پر جب پہنچی تو ٹرین کا بھبے روز سواغت ہوا وہیں چتاڑگر میں بھی بندی بھارت کا سٹوپیج ہونے سے چتاڑگر باسی میں خوشی کی لہر ہے بھیلوارہ پہنچی بندی بھارت ٹرین کا جائے ذریعہ ہماری سمبادتہ راحل کاشک یہ جو سیٹے ہیں بلکل آجونک سیٹے ہیں روٹیٹنگ سیٹے ہیں ایسی لگاوا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے جو ایروپلین میں سویدھائیں دی جاتی ہے وہ ساری سویدھائیں اس ٹرین میں دی گئی ہے لگاتار لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جاری ہے اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے اور لوگوں کا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے ادیپور سے یہ ٹرین بھلوارہ پہنچی ہے اور بھلوارہ سے جائپور کی طرف روانہ ہوگی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بھیڑ ہے لوگوں کی ابھی بھی بنیوئے چاروں دھروں سے بھیڑ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا اتصال دیکھ سکتے ہیں لوگ اتصال پورو گیاں پہ پہنچے ہیں تاکہ اس ٹرین کا سوگت کر سکے یہ وہی ٹرین ہے جو آپ کے سمئے کو بچائے گی یہ وہی ٹرین ہے جو آپ کو ایک ایروپلین کی یادرہ کا آنر ٹرین میں دے گی دانش علیوار رمیش بیدھوڑی کے ویواد میں کانگرس کی انٹری ہو گئی یہ طرف بیدھوڑی کا ویروض ہو رہا ہے تو دوسری ہو دانش علی کے ویوادت کنڈلی اب کھنگالی جا رہی ہے اور صدن میں چھڑے سنگرام کو نیا رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے جس کی شروعات کانگرس نے کی تو اب جواب بی جے پی کی طرف سے بھی آ رہا ہے دانش علی جنہیں بھارت ماتا کے جائکارے سے آپتی ہے جنہیں بھارت ماتا کی جائبولے سے پرہیز ہے اسی دانش علی پر جب بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی نے ویوادت شبدوان چھوڑے تو سنگرام چھڑ گیا اور پھر صدن کا ویواد سڑکوں پر دکھنے لگا کیونکہ دانش علی کو اس بار نشانے پر روی کشن نے لے لیا ہے اور انہوں نے دانش علی کو جو سیریل افینڈر گھوشت کیا ہے جب بھی میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا تھا پارلیمنٹ میں دانش علی ہمیشہ پروک کرتے ہیں ہر سانسد کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کے واہیات سے بہت ابھدر بھاشا میں جو کی صدن کی گریمہ کو گرانے والے شبد ہوتے ہیں وہ پروک کرتے ہیں بہت تیکھے شبدوں کے ساتھ بہت ابھدر بھاشا میں بہت ہی گلت بھاشا میں بہت گندی بھاشا میں وہ بھی چیک کرنا چاہیے رمیش بیدھوڑی اور بی ایس پی سانسد کور دانش علی کا ماملہ جیسے ہی ٹول پکڑنے لگا کچھ بی جی پی سانسد نے کور دانش علی کی ویوہار کی شکایت لوگصبہ ادھیاکش سے کی ہے یہاں تک کہ روی کشن نے پتر میں لکھا ہے اتیت پی سدن میں دو بار دانش علی نے میرے خلاف آسان سدی بھاشا کا استعمال کیا تھا جب جنسنکھیا نینتر ویدھے کلیش کر رہا تھا تب دانش علی نے مجھے روکنے کی کوشش کی لوگصبہ ادھیاکش اس کی جاج کروائے حالانکہ دانش علی سے خود کے خلاف اجیدہ بتا رہے ہیں اور بی جی پی نتاو پاندرشانہ بھی ساتھ رہے ہیں حالی ایک سمودائے کو ہی نہیں ٹارگیٹ کیا ہے ہمارے دیش کے لوگتنطر کو ٹارگیٹ کیا میں تو چیلنج کر رہا ہوں درسل جس طرح سدن میں رمیش مدودی اور دانش علی آمنے سامنے آ گئے اور پھر ویپاکش نے اسے ہندو مسلمان کا رنگ دے دیا اس سے تو صاف ہے کہ ویپاکشی دل بی جی پی کو گھیرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ راہل گاندی خود اس ویباد میں سیاستی فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح کرنے کی ہماقت کر رہے ہیں میں سے بہتنا کہنا چاہتا ہوں ٹوکا ڈاکی آپس میں ایک دوسرے سے کہا سنی ہونا بیواد ہونا یہ سامان نے پرکریا ہے سنسدی کاروائی کی اور نعمہ ملی کی لیکن کسی کو یہ ازازت نہیں ہے کہ اتنی اسوہنی اسنسدی جاتیگت دھرم کو اکسانے والا ہیٹ اس پیچ میں کہوں گا سدن کے اندر یعنی کانگریس اب اس سانسد کی سمرتھن میں ہے جو بھارت ماتا کی جوئی تک گولے سے گریز کرتے ہیں جن پر کئی بار نجزی ٹپڑی کرنے کا آروپ ہے جو کئی دفعہ سدن میں بی جو پی سانسدوں کو اکسا چکا ہے جنہوں نے روی کشن جیسے سانسد پر بیوادی ٹپڑی کی تھی ان پر جب بیوادیت حملہ ہوا تو سب ساتھ آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دانش علی کی بہانے انڈی گٹو بندن مایواتی کو سندیش دینی کی کوشش میں ہے تاکہ بی ایس پی کو ساتھ لہ کر جو بیس کی رہا آنسان ہو سکے بھارت نے ایشن گیمز دوزار تئیس محیلہ کرکٹ اورنمنٹ کے سیمی فائنل میں بانگلہ دیش کو آٹھ بگٹ سے ہرا کر فائنل میں پرویش کر لیا ہے جبکہ شریلنکہ کی محیلہ ٹیم نے پاکستان کو ہرا کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا ہے فائنل میں پرویش کے ساتھ ایشیای کھیل کے ایک کرکٹ اورنمنٹ بھارت نے اپنا پہلا پدک پکا کر لیا ہے وہاں بھارتی ایک محیلہ کرکٹ ٹیم سومبارکو ایشن گیمز دوزار تئیس کے سوڑن پدک میچ میں شریلنکہ محیلہ کرکٹ ٹیم سے بھیڑے گی بھارت بنام شریلنکہ کا مقابلہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے ہانگ جھوو میں جھے جیانگ یونیورسٹی آف ٹیکنلوجی پنگ پھینگ کرکٹ فیلڈ میں کھیلا جائے گا تو فائنل میں پہنچ گئی ہے بھارتی محیلہ کرکٹ ٹیم اور اب ان کا مہتپور مقابلہ گول میڈل کے لیے ہوگا یعنی کل ملا کر اگر میچ ہار بھی جاتی ہیں تو ایک میڈل تو ان بھارتیے کھلاڑیوں نے پکک کر ہی لیا ہے دوسرے بھی پینل کے کھلے گئے اس میچ میں بھارت نے بانگردیش کو ہر آیا اور فیلالی چھوڑے سے بریگ کا وقت ہے لڑکر ترنت آتے ہیں